اسلام علیکم نائند کلاس ہاوار یو آئی ہوپ یوویل بی فائن سبجیکٹ کمیشی پیڈ نمبر ٢٢٢ قویشن نمبر تھری لرن دی فالوینگ قویشن اینڈ رائٹ آن دی لوز شیٹ اب اس کا فرس پاٹ ہے پہلا جو قویشن ہے اس کا وہ ایلیمنٹ کی دیفنیشن کرنی ہے اور اس کی ٹائپ سے بتانی ہے اب ٹیکس بک پیڈ نمبر فائف اوپن کریں ایلیمنٹ کی دیفنیشن ہے ایلیمنٹ کی دیفنیشن ہے ایلیمنٹ ایک سبسانس ہے جس میں ایٹم تمام کے تمام ایٹم ایک جیسے ہیں اور ان کا ایٹمک نمبر بھی ایک جیسے ہیں لیکن اس کو دی کمپوز نہیں کیا جا سکتے یعنی اس کو توڑ پھوڑ نہیں کی جا سکتے یعنی عام کیمیائی طریقے سے ہم اس کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے نیکس اس میں جو پوچھا گیا ہے وہ ہے ٹائپس آف ایلیمنٹ اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا اور بھی جان لیتے ہیں سٹیٹس آف ایلیمنٹ دیر آر تھری سٹیٹس آف ایلیمنٹ سالیڈ، لیکوڈ، اینڈ، گیس جو زیادہ تاریم ایلیمنٹ ہیں وہ سالیڈ میں ہیں ویری فیو ایلیمنٹ جو ہے وہ لیکوڈ میں ہیں جس میں سالیڈ میں ہیں سوڈیم، کاپر، زینک، گولڈ اور فیو ایلیمنٹ جو ہے وہ لیکوڈ میں ہیں جسے مرکری اور برومین ہیں اور ویری فیو ایلیمنٹ گیسز میں ہیں جیسے نیٹروجن ہے، اکسیجن ہے، کالورین ہے اور ہیڈروجن گیس ہے پسے بات ٹائپس آف ایلیمنٹ جو میں اس میں پوچھا گیا ہے وہ ٹائپس آف ایلیمنٹ پوچھے گئے ہیں دیر آر تھری ٹائپس آف ایلیمنٹ آن دی بیسز آف دیر پراپرڈیز یعنی ان کی پراپرڈیز کی بنیاد پہ ان کی تین ٹائپس ہیں نمبر ون میٹلز، نمبر ٹو نون میٹل نمبر تھری میٹلائیڈز اور تینوں جو گروپ ہیں اس کی ٹائپس ہیں میٹل، نون میٹل اور میٹلائیڈز ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ ہے میٹلز کی ایٹی پرسنٹ جو ایلیمنٹ ہیں وہ میٹل فار میں پای جاتے ہیں سیکنڈ جو کچھن ہے ڈیفائن کیمیکل پراپرڈیز مین کیمیکل پراپرڈیز کی دیفینیشن کرنی ہے The chemical پراپرڈیز ڈیپینڈ اپن دی کمپوزیشن آب دی سبسانس When a substance undergo a chemical change It composition change and new substance are formed Chemical پراپرڈیز جو ہے وہ سبسانس کی کمپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور جب ایک سبسانس میں کیمیکل چینج آتی ہے کہ میں تبدیل ہی آتی ہے اس کی کمپوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے اور نئی چیز بنتی ہے For example, decomposition of water یعنی پانی کی توڑ پھوڑ ہونی ہے Is a chemical change ایک کیمیائی تبدیلی ہے As it produce hydrogen or oxygen gases اسے کیا پروڈیز ہوتا ہے hydrogen or oxygen gases Third question Which substance made the body mass of the living organism یعنی living organism کی body mass کو کون سے سبسانس بنا رہے ہیں Textbook کا page number 6 دیکھیں یہ do you know کے اندر ہے Major part of the living organism is made up of water یعنی Living جو body کا زیادہ تر حصہ ہے وہ پانی سے بنا ہوئے اور اس میں کیا ہے پانی کی percentage 65 to 80% بائی میس یعنی میس کے لئے آسے پانی جو ہے زندہ جو ہے وہ جانداروں میں 65 سے 85 تک اس کی percentage ہے 6 elements constitute یعنی 6 elements مل کر بنا رہے ہیں about 99% of our body mass یعنی ہماری body mass کا جو ہے وہ 99% 6 elements بنا رہے ہیں namely اب کو کون سے ہیں main 6 oxygen 65 carbon 18 hydrogen 10 nitrogen 3 calcium 1.5 and phosphorus 1.5% اسے بعد potassium sulfur magnesium and sodium constitute 0.8% of our body mass یعنی 0.85% جو بنا رہے ہیں وہ ہماری body mass وہ potassium sulfur magnesium اور sodium ہیں اسے بعد ویرز copper zinc fluorine iron cobalt and meganese constitute only 0.2% of our body mass اسے بعد اس کا fourth part define avogadros number avogadros number کی definition کرنی ہے avogadros کو سب سے پہلے جو discovered کیا تھا وہ ایک italian scholar تھا amido avogadros اس نے اس number کو discovered کیا تھا اسی لئے اسی کے name پہ اس number کو define کیا جاتا ہے known کیا جاتا ہے معلوم کیا جاتا ہے اب اس کی جو proper definition avogadros number the number of atoms formula units are molecule present in one mole of substance is called avogadros number یعنی ایک mole substance کے اندر جتنے atom ہیں formula unit کی تعداد ہے یا molecule کی تعداد ہے ان کو ہم avogadros number کہتے ہیں it can be represented by an a nb capital a b capital لیکن a کو اس کے lower corner پہ write کیا جائے and its value is 6.02 multiply 10 power is to 23 یعنی avogadros number ki value ہے 6.02 multiply 10 power is to 23 آئیے آپ اس کی example explain کرتے ہیں اب دیکھیں ہم نے definition کے اندر 3 چیزیں پڑی ہیں atoms یا molecule یا formula unit اب پہلی example ہے atom کے لحاظ 6.02 multiply 10 power to 23 atom of carbon are equivalent to 1 mole of carbon یعنی 1 mole of carbon ہے اس کے اندر atom کی تداد ہے 6.02 multiply 10 power is to 23 atoms اگر ایک molecules ہے water کا تو اس کے اندر یہی number اس کے molecule کے لیں 6.02 multiply 10 power is to 23 molecules of water are equivalent to 1 mole of water یعنی 1 mole of water کے فارمولا unit کے لیے 6.02 multiply 10 power is to 23 formula unit of NaCl are equivalent to 1 mole of sodium chloride یعنی sodium chloride کا ایک mole ہے اس کے اندر یہی number 6.02 multiply 10 power is to 23 formula unit کہ لائے